یہ بہت قیمتی بات ہے کہ میں نے حکمت عملی یہ کی کہ چونکہ اب میں اپنی یہ دکانداری چلا نہیں سکتا بچے چلا رہے ہیں دکان بچے ہستہ ہستہ اگر غلطی بھی کریں سیکھ جائیں گے اور شرعی غلطیوں کی بات دوسری ہے جنرل تنظیمی بات ہے تو میں کیا کرتا ہوں دو ہاتھ سے پیٹ تھبکتا ہوں ہرے واہ ہرے ماشاءال ہرے واہ ہرے سبحان اللہ اس سے کیا تو اب الحمدللہ مجھے آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے سر پہ بٹھائے ہوئے اب دیکھیں رہے کتنی محبت کرتے ہیں تو یہ ایک حکمت عملی ہے وہ مہ باپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے جب بیٹے کی شادی کرنا دینا ماں تو اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے اب بیٹا اب بس اب تو ماشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں آگیا اب میرے سر سے بوجھ اتر گیا میری بیٹی آگئی گھر میں سبحان اللہ اب تو میری بیٹی بس اب تو مجھے کیا ہے میرے تو راج ہوگی ہے راج اگر یہ دو جملے یہ ساس بننے کے بعد بہو کے سامنے بول دینا یہ بہو قدموں میں نہ آجا تو ساس میرے کو بولے لیکن ساس پہلے سے ہی اپنی بہو کو اپنا مطبعہ لینے کے حضب مخالف سمجھتی ہے کہ یہ آئی ہے اب میرے بیٹے کو لے جائیے اس نے یہ کر دیا اس نے تاویز کر دیا مسلح پر بیٹے 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 باتا نہیں کیا پڑھتی رہتی ہے میرے وہ دیکھ دیکھ کر پھونک دی رہتی ہے اب وہ بیچاری ساس بھی لے تو بولے کہ پھونک دی ہے میرے اوپر پڑھ پڑھ گئے مسلح پر بیٹے کر بیٹے نماز پڑھے تصویح پڑھے تو بولے میرے اوپر جادو کر دی ہے میرے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونک دی ہے اچھا رات کو اٹھ کے تحجید پڑھے اگر اسی نیک ہو تو رات میں اٹھ کر عملیات کر دی ہے میرے خلاف میرے بیٹے کو میرے ہاتھ سے نکلیا میرا بچہ آگیا میں نے آج تک اس کو دودھ پلا کر اس لیے بڑھا کیا تھا کہ میرے کو جواب نہیں دیتا ہے ارے بڑھی یا کوئی سب بوڑے کی بات پر غور کر لے انشاءاللہ بیٹا بھی تیرا بہو بھی تیری انشاءاللہ تو اب آپ کم از کم بوڑے ہوں اور ساس بہو والے ہوں تو یہ میرے مدنی پھول یاد رکھنا انشاءاللہ آپ کے گھر میں دیکھو آپ کا گھر امن کا گیوارہ بن جائے گا بہلے بہو تیری ہے کب تک تیری رہی ہے سیدھی ہو جائے گی اگرچہ بل فرض بہو چڑ چڑی ہے تیری ہے تو آپ اگر ساس اس کو بیٹی کی طرح ڈیل کرے گی جس طرح بیٹی کی طرح رکھی سوکھی سنی لیتی ہے تیکھی میٹھی ہے سب سن لیتی ہے اس کی بھی سن لیں دیکھو ایک دن آئے گا کہ یہ بہو جو ہوگی یہ آپ کی خدمت کرے گی ورنہ پھر وہ پھر وہ ہی تھنی رہی گے اور جنگ عظیم چڑی رہی گے اور مارا ماری راڑا راڑی ہوگی شور شار اور بدنامی اور ایک دوسرے خلاف گیبتیں تومتیں اور گناہوں کی بھر مار ہوگی اللہ کرے دل میں اتر جائے بات آمین یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دن دیکھنا تمہاری بہو تمہاری خدمت کرے گی یہ بتائیے کیا جس دن بہو خدمت کرے گی اس دن ساتھ سمجھے گی کہ وہ میری ہو گئی ہے نہیں خدمت بھی کرے گی تو ساتھ سمجھے گی میرے کو مسکے لگا رہی ہے تاکہ میں کچھ نہیں بولوں اور یہ میرے بیٹے کو بدنامس لے جائے یہ وہ چالا گئے اب یہ میری خوشاہ مت کر دی میں سب سمجھتی ہوں وہ شیطان شیطان مشورہ دیتا ہے بابا یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں تو کوئی ساتھ اس وقت اگر آپ کو سن رہے ہو جی جی تو یہ نہیں سوچے گی کہ یہ بطلب کیا ہو گیا مولانا صاحب کو ان کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ساری ساسج خراب ہوتی ہیں کہ بہویں خراب نہیں ہوتی یہ بہو کو کبھی کو سمجھاتے نہیں ہیں میں نے کہنا بہو بھلے ٹیڑی ہو میں نے کہا تو سے یا ربی بہو بھلے ٹیڑی ہے کب تک ٹیڑی رہے گی بڑے کو دیکھو بڑے کو پرداش کرنا ہوتا ہے بڑے کو مطلب بڑا دل رکھنا پڑتا ہے وہ بچی ہے جوان ہے دیکھو وہ اپنے ماں کو باپ کو بائی کو بہن کو سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی خاندان میں آ کر آ کر پڑی ہے تو اس کو شفقت کی ضرورت ہے اس کو اپنائیت کی ضرورت ہے اگر ماں اور بیٹی کانا فوسی کریں گی نا انہیں ساس اور نند تو اس کو وسوسے آئیں گے کہ میرے خلاف پلیننگ کر رہے ہیں اور اگر شوہر اور بیوی اگر آپ پاس میں کچھ گس پس کریں گے تو ساس پلی گئے میرا بیٹا گیا میرے سے چفاتے ہیں بات کو آپ کس پورے بیان ہے بابا سوسر کے کہیں کوئی کردار ہے یا نہیں ہے مسجد میں بیٹے وہ تسبیح پٹھ رہے ہیں کوئی تاجد گزار ہوگئے کیا کر رہے ہیں سوسر گھر میں ہے یا نہیں ہے اگر بلفرد ساس اگر گھر کے اندر کوئیسا کام کر رہی ہے یا بہو کوئیسا کام کر رہی ہے بیٹا کوئیسا کام کر رہا ہے بابا اس میں سوسر کا ایک باپ کا جو گھر کا سربراہ تو باپ ہی ہے نا بابا اس کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے سا اصل سوسر ہوتا نا یہ اکثر چلتی کم ہے آج کل یعنی میں تو وہ جو بیوی ہوتی ہیں اس کو ایسے چھو بولتا ہوں یہ گھر کا ایسے چھو یہ ہوتی ہے تھانے دار یہ اکثر مطلب یہ نہیں کہ شہر جو ہوتا ہے وہ بچارہ اگر وہ نہیں ڈر ہے تو پھر گنگا میں ہوتا ہے اس کو ڈر نہ پڑتا ابا یا حوصلہ ضائع کر رہے ہیں یا چوٹ مار رہے ہیں ایک دیکھو ایک تیر دو شکار بھی ہوتے ہیں آپ کو تو بتا ہے یار اب میں تو بہت پرانا آدمی ہے اس فیلڈ میں جیس فیلڈ میں لے جاؤ انشاءاللہ کچھ نہ مدنی پھول دے دوں گا آپ کو یہ حاکم نہیں بن سکتی نا بابا یہ کیسے حاکم ہاں حاکم تو سارے یہ نہیں ہے لیکن یہ شہر کو چاہیے اپنے حکومت اپنا اقتدار بچانا بھی تو پڑتا ہے بھرو بھرو آ کر اقتدار دے گی تو نہیں وہ تو چاہیے کہ شہر میرا تابدار رہے اور اس کا یہ چاہنا گناہ ہے کہ شہر کو انہیں تابدار کرنے کوشش کرنا تو بالکل ناجائز ہے شہر حاکم ہے لیکن آج کل پوزیشن الٹی ہے ہر معاملے میں آپ کو بتا ہے کہ آوے کا آواز بگڑا میں بولتا ہوں ہر شعبے میں مطلب خرابیاں ہیں اس شعبے میں بھی خرابیاں الٹا حساب ہے کہ عورت عموماً ہاں بھی ہو جاتی ہے شہر پر باہر ملک میں بہت بہت مسائل ہیں یہ یہ اسلامی بھائیوں کے اور سارے یہ پیغامات سے میں نیچور ہے بہت مسائل ہیں یہ چھٹیوں پر مدنی کاموں میں مدنی کافلوں میں سفر نہیں کر سکتے گھر سے لگام کی چیوی ہوتی ہے اس وقت ہمارا بیرون ملک کے ایک ٹھیک ٹھاک ناظرین اس وقت آپ کے باتیں جیسی مدینہ مدینہ سن رہے ہوں گے وہ زیادہ گھر کے اندر بیٹے ہوئے ہو اچھا یہ بھی مرزین تو یہ ہو رہا ہوگا آپ بھول رہے ہوگا یہ سب بیٹے ہو ساتھ بیٹی ہو وہ بھی بیٹی ہو اور یہ ہوں ٹینشن مال ہے معاملہ یہ ہو کیا رہا ہوگا اس وقت ہی کیا سوچ رہے ہوگا بہو جو ہے نا وہ بہو ساس کا موچڑا رہی ہوگی کہیں یہ بھی ہوتا ہوگا دیکھا نا میرے عمائت میں آگیا نا مگر میں تیری عمائت میں نہیں آیا تجھے ساس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے خدمت کرنی چاہیے عمائت میں میں کسی میں نہ کسی کا خلاف ہوں نہ عمائت میں ہوں نہ میرے گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں میرے ساس بہو کے جھگڑے کیا میں سسر ہوں لیکن میں نے ابھی تک دو میری دو بہو ہے ابھی تک ایک بھی بہو کو دیکھا نہیں ہے میں تو عجیب و غریب انسان ہوں عجیب بہو ساتھ میں جائے بھی میں ہٹھ میں جائے بھی سمجھ لو جائز ہے لیکن میں نے ابھی تک اپنی بہو کو دیکھا نہیں ہے دو بہویں میری ابھی تک دیکھا نہیں ہے بالمشافہ کبھی گفتگو نہیں ہوئی ان سے اور بس میں نے پردہ کیا ہے اپنی بہو سے سسر کا پردہ جو ہے یہ افضل ہے کہ بہو جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے بچے فتنے کا دور ہے الحمدللہ تو میں مطلب ابھی تک تو دور ہوں بچا ہوں فی الحال تو اس وقت آپ جو ہے نا باپا کئی گھروں کے اندر اس وقت آپ موجود ہیں اور ان کے مطلب گھروں میں ہونے والے اس وقت جنگ عظیم پر آپ کوئی مصلح بن کر آئے ہوئے سلو کروانے کے لئے کوئی کہنے نہیں آیا ابھی آپ کو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ اس وقت مدنی چینل ہوئے اس منچ پر اس وقت بیٹھ کر آپ کتنے گھروں میں سلو کروانے ہیں میں واقعے اگر میرے مدنی پھول لے لیں نہیں مگر شیطان نفس مشورات دے گا ان کو ابھی ذہن بن بھی رہا ہے بعد میں بولے گا یہ بھی تو بولا تھا یہ تو مر کے ابھی معاف نہیں کروں گی میں لے میرے کو یوں بولا تھا میرے کو یہ گالی دی تھی میرے کو یہ تانہ مارا تھا یہ عبدہ کو تانہ مارتی ہے تو یوں شیطان جو ہے نفس ہے شیطان ہے وہ حمزاد ہے جو اپنے سادھرے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو وہ بند بھی نہیں ہے کم بخت ابلیس کید ہو جاتا ہے رمضان میں یہ حمزاد جو ہوتا ہے یہ آزاد ہوتا ہے تو یہ مطلب بس وہ سے ڈالتا ہے یہ گالی دی اور وہ کیا تجھے مطلب دیکھ کیسا تانہ دیا تھا اس دن تجھے کھانا نہیں دیا تھا تو انہیں بولا میرا سر دھکتا ہے بہو نے بولا میرا سر دھکتا ہے تو ساس نے بولا دھکا دیتی ہے جھوٹ بولتی ہے کھانے کے ٹیم پہ در سر نہیں دھکا تھا یہ برطن دھونے گا بولا سر دھکا تیرا تو یہ مطلب شیطان مطلب بہت لڑواتا ہے اور علم دین سے دوری ہاں اگر یہ مدنی چینل کو باقاعدہ اپنا لیا جانا ہے بس مدنی چینل دیکھتے رہو دیکھتے رہو تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھتے رہیں گی اور سر محترم جو ہمارے مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ یہ بھی سمال لیں گے یہ مدنی چینل کی کوئی بھی بیٹھا ہوا کہی چلی یہ مولانا جو بول رہے ہیں نا یہ مولانا صاحب یہ ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں اپنی تجربات اور بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہم ان سے نہیں علشتے ہیں میں جس بابا کے پاس گئی تھی نا وہ بابا نے جو نام بتایا تھا وہ نام اسی کا ہے چوڑل کا ان کو کیا پتا ہے بیچارے شریف آدمی ہیں یہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں جنرل بات کہہ رہے ہیں جنرل بات ہمارا معاملہ ہمیں پتا ہے ہمارے گھر کا معاملہ وہ بابا بھی پہنچا ہوا ہے آماد بھی نہیں ہے مکہ میں مقری پڑتا ہے عشاء مدینے میں ادا کرتا ہے اور لڑوا تھا بھی ہے نہیں لڑوا تھا کیا خالی اس کو وہ تھوڑی کہا تھا ساس کے پاس یا وہ تھوڑی کہا تھا بہو کے پاس گھر کے اندر یہ خود چل کے گئے تھے اس کے یہاں گھر پہ وہ آستانہ ہے جو بھی تھا اس کا مطلب جو جگہ تھی اور انہوں نے جا کر معلوم بتایا کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے اور انہوں نے مطلب کھول کر بتایا ہے سارا تو بابا نے دکان کھولی ہے تو گئے نا دکان کھولے گی تو گھاک جائے گا مسائل ہے نا ڈاکٹر کلینک نہیں کھولتا بابا ہاں یہ تو بابا بیمار ہوتے ہیں نا تو گھروں میں جگڑے ہیں دکٹر بولے کہ میں نے آپ کو بھولایا تھوڑی تھا یہ تو بات ہی نہیں لیکن تم نے دکان کھولی تو گھاک توائے گا بابا روانی علاج کی اصل تو ہے نا شیطانی علاج ہے روانی تھوڑی ہے اچھا کہ یہ بتا دے کہ یہ تمہاری بہو نے تم پر جادو کروایا ہے بہو کا نہ بہو نہیں بولا نام کا پہلا رب بتا دیا ٹھیک نا تو نام کا پہلا رب میم بتا دیا اور اتفاق سے وہ مریم بھائی ہے بہو اس کی تو مری نہ ہو تو بیچاری تو یہی میم والی ضرور نہیں میم والی تو میمونا بھی ہوتی ہے مریم بھی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نام یہ اس میں تو میری اور ماریا ماریا تو نام مدینہ مدینہ صرف میم سے تو کئی نام آتے یہی مطلب کیوں پھر یہ بولتے ہیں تمہاری قریب بھی رشتے دار ہیں یا بولیں کہ تمہارے گھر کے اندر ہے مگر ہم نام نہیں بتاتے ہم پہلا رب بتاتے ہیں تو وہ سارے اشارے تو دے ہی دیتے ہیں نا وہ لڑواتے ہیں حسن لڑوائیں گے نہیں جب تک ان کو کوئی خدمت کرے گا نہیں باباوں کی ایسے باباوں کی بابا پیسے توڑی لیتے ہیں نہیں بیسے نہیں لیتے ہیں کالے ہوا کھاتے ہیں ہوا سے بڑھتے ہیں بکان بنا لیا گاڑی کھڑی بھی بار دو دو ٹی وی سیٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں بابا پیسے نہیں لیتے ہیں جو نہیں لیتے ہیں نا پیسے ان کے انداز دوسرے ہوتے ہیں پیسے کھینچنے گئے نہیں لیتے تو لوگ زیادہ اس پر متاثر ہو کر زیادہ پھینکتے ہیں ایسوں کے اوپر پیسے تو اس لیے اگر کوئی بابا ایسا کرتا ہے گروں میں جھگڑے کرواتا ہے فساد کرواتا ہے اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل